ہمارے چینل سپورٹس اپ ڈیٹس پائی چند دن پہ جڑنے کے لیے آج ایک بار فرص ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو رویل چلنجز پانگلور ورس کنگس 11 پنجاب کے بیچ میں کھلا جانے والا یہ مقابلہ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد یہ مقابلہ جو شروع ہونے والا ہے آپ لوگ کی خیال سے کون سے ٹیم جو آج کے ماچ میں بات بھی مارے گی آپ کے میں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دنیا چلیں بینہ کوئی تائم ویسٹ کریں جو ہم چلتے ہیں اس ویڈے کو شروع کرتے ہیں اور بات کہتے ہیں اس پلیہ کے ماچ میکن کے اپنیکیو پلیئرمی پلیئر میں آپ کا اپنا کام کر دیا ہے !!! مجھے ان stalقیمنس ہوا کہ آج کے lining Förde مجھو روز ل políticas somas grain کی طرح نہیں رہی ہیں اب پچھ تھوڑی سی خراب ہو چلی ہے چلی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگ کو آج کے اپنے ٹیم میں چلی پہلے پچھ ریپورٹ کے بارے ہم بات کر لیں تو اس کے بارے ہم بات کر رہی ہے چلو چھوڑے پہلے 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 میں ہی بات کر لیتے کیونک یہ 31 مقابلہ ایپیل 2020 کا تو دوسرا سنسکرن جو ہے اب یہاں سے پورے آدھے ماچز بچے میں تیس ماچز جو اب اب یہاں سے بچے ہوئے ہیں تو آدھا سیزن اب یہاں سے بس بچا ہوا اس کے بعد جو اسیزن آئی پیل کا ختم ہو جائے گا چلی اگر ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹ فنج کو ٹرائے کر سکتے ہیں آج کے ماچ میں ٹھیک ٹھاپ آپشن رہیں گے میرے خیال سے چل سکتے ہیں اگر چل گئے تو آپ کے لئے فائدہ ہے اب لے سکتے ہیں ان کو ای بی بی بلیرز مجھے کم چانس لگتے ہیں کہ آج کے ماچ میں چلیں گے دن اس کے لئے اگر ہم بات کر تو آپ ورات کو لی کو آج لے سکتے ہیں ورات کو لی آج ضرور چلیں گے میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے تو یہ تین بلے بازوں کا نام میں بتاؤں گا آپ کو ورات کو لی آپ کو ضرور ٹرائے کریں اپنے ٹیم میں اس کے لئے آپ ایرن فنج کو ٹرائے کریں دیو دت پادیکل کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائے کریے دیو دت پادیکل ہے پھر ایرن فنج دونوں میں کوئی ایک اچھا کھیلنے والا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں ان دونوں پلیئرز کے لابا کرس موری ضرور کھیل رہے ہیں ڈیل سٹین کی جگہ پہ تو آپ یوزویندر چہل کو ٹرائے کریے اپنے ٹیم میں یوزویندر چہل بہت پرفیکٹ آب آپشن رہیں گا آپ کے ٹیم کے لئے کیونکہ ان کی بات کر رہے تو اب یہ آپ کے ٹیم کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں ہر میچز میں دو تین وقتیں ان کی آنے ہی آنے والی ہیں آج کے میچ میں بھی یہ دو تین وقتیں نکالیں گے ہی نکالیں گے اس کے علاوہ در ہم بات کرتے ہیں تو واشنگٹن سندر کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں آل راؤنڈر ہیں یا پھر یہ شروع ہوتا نا دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائے کریے گا اس کے علاوہ در ہم بات کرنا پنجاب کے عور سے تو ٹرائے کر سکتے ہیں اپنی ٹیم میں ؟ کیل رہول کو کیونکہ کیل رہول Theo last match میں چل رہے ہیں اور ہم شور آج کے 1988 بھی چلیں گے مینگ قechELLIgame try کر سکتے ہیں آپ مینگ قech ہیں کہاروال کو بھی دونوں میں سے دونوں کو ٹرائے کر لیجئے اگر آپ چاہیں تو اور اس کے علاوہ در ہم بات کر رہے تو آپ ٹرائے کر لیجئےiem commodities Puren کو Puren نے اچھے اچھے ہاتھ دکھائے ہیں کبھی کبھی معچز میں مجیبور رحمان کو ضرور ٹرائے کرے گا کیونکہ مجیبور رحمان آپ کی ٹیم گیل ہے بہت امپورٹنٹ رہنے والے اگر کھیلتے ہیں تو ماندیف سنگ بس تات سیٹ گائز اب یہاں پہ گلن میکس پہ لیا پہ کرس گیل کونسا کھیلتا جو کھیلے گا اس کو لے لیے گا اپنی ٹیم میں اور فٹا فٹا ہم چلتے ہیں پچھ رپورٹ کی بات کرتے ہیں گائز اس سے پہلے نمبر ایک پہ بنی ہوئی ہے اس کے بعد ممبا انڈینز کی نگر ٹیم جو ہے نمبر دو پہ بنی ہوئی ہے نمبر تین پہ آر سی بی کی ٹیم ہے اگر آر سی بی آج کامنا جیتی تو نمبر ایک پر بھی آ سکتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ آر سی بی اس پر کتنا اچھا فارم دکھا ہے کے کے آر نمبر چاہت پہ ہے نمبر پانچ پہ سر ایچ نمبر چہ پہ چنے سپر کنگز اور نمبر سات پہ رائے سن اور نمبر آٹھ پہ آپ کو کنگ سلن پنجاب ملے گی کافی نیچے ہے پنجاب کی ٹیم پنجاب کو اٹھنا یہاں سے کافی مسکل ہونے والا ہے مجھے نیک تک آپ کو آلیفائی کرنے والی ہے پنجاب کی ٹیم پنجاب نے سب سے بڑی گلتی کرس گیل کو جو ہے نہیں کھلائے یہ سب سے بڑی گلتی کریں ان کو ہر میچز میں کھلائیں چیز بھلے کچھ بھی ہو جائے اپنا ایکس ویل کو باہر بٹھاتے لیکن آپ کو کرس گیل کو کھلانا بڑی گلتی کرس گیل کم سے کم دو تین میچز نکال کے لے کے چلے گا دو تین میچز جیتے ہوتے یہاں پہ آسانی کے ساتھ کنگ سلن پنجاب کی ٹیم ہوئی نمبر چار پہ یا پھر نمبر پانچ پہ ہوتی چلی اگر ہم بات کر آئیس کے مائچ میں اس کے علاوہ ویڈر کنڈیشن ساپ کو بہت گرمی رہنے والی 38 ڈگری سیلسیس کے قریب آپ کو گرمی رہے گی ہوای چلیں گی دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ سے آہ ویڈر جو ہے کافی گرم رہے گا گائز یہاں کا شال جاک رکیٹ سٹیٹی ایم میں یہ مقابلہ کیلئے ہیں ایک اتیسو مقابلہ یپیل دو یا بیس کا ایک سو ایک سو پہلے اینکس کا آبریج سکور ہے سیکنڈ اینکس کا آبریج سکور ہے ایک سو پہنٹالیس آئی ایس جو ٹوٹل ہے وہ آپ کو یہ دو سو اٹھائیس پاکستان اور کنگ سلین پنجاب کی بیچ ماچ پہ تو وہ اسی گراؤنڈ پہ ہوا تھا اور کنگ سلین پنجاب ایسے ماچز بھی ہاری جو کہ اس پہ جیت نہیں چاہیے تھی کھر لویس ڈیفرنڈ جو ہوا ہے وہ آپ کو انگلینڈ پاکستان کے سیریز میں ہوا تھا ایک سو چوان پہ آٹھ ہوئے تھے اور اس میں پاکستان کی ٹیم میں لیفرنڈ کر لیے تھے ایک سو چوان رنز اگر ہم ہیٹ ٹو ہیٹ بات کریں پچھلے پانچ پچھلے دس مقابلوں میں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں جو مقابلے ہوئے ہیں چھ باری رویل چلنجز بینگلور کی ٹیم جیتی ہے اور چار باری آپ کو کنگ سلین پنجاب کی جو ٹیم میں وہ جیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بڑھیا فارم رہا ہے یہاں پہ رویل چلنجز بینگلور کی ٹیم کا اور پچھلے پانچ مقابلوں میں اگر ہم بات کر رہے ہیں آر سی بی کی ٹیم چار مقابلے جیتی تو بہترین فارم میں آر سی بی کی ٹیم پر آر سی بی کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہونے والا کسی بھی ٹیم تو بھئی آہ آلت خراب ہونے والی ہے آر سی بی اس بار سب کی لینے والی یہ لگتا ہے آر سی بی کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کی تو پنجاب چار مائچے جیتی ہے پچھلے دس اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اوپر میں مائنک اگروال اور لوکیش رہو جو ہے نمبر ایک اور نمبر دو پہ ہیں سب سے رن جاڑا بنانے کی سوچی میں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ان کی ٹیم نمبر آٹھ پہ تو رن جاڑا بنانے سے نہیں ہوتا آپ کو گین بازی اور فیلڈنگ بھی کمال کرنا پڑتا نہیں تو یہ دو بلے باز ایسے ہیں نمبر ایک پہ ہونی چیز تھی اس ٹیم جس طرح بلے بازی کری ہیں ان لوگوں نے پریبیس انکاؤنٹر پچھلی باز جب یہ دونوں ٹیم میں ملی تھی 2020 میں چھٹے مقابلے میں اس سمیں میں پنجاب کی ٹیم جو ہے جیت گئی تھی سنتانی میں رنوں سے اور آپ کو اس کے پہلے 2019 میں ملی تھی بانگلور کے ٹیم سترہ رنوں سے جیتی تھی پچھلی باز جب یہ ہوا تا مقابلہ تو جن جن پلیئرز کو پر ہمیں آج نظر رکھنے پڑے گی پہلے ہم بات کریں بانگلور کی عور سے تو بانگلور کی عور سے آپ کو ویرات کولی دیو دت پاڑی کے لیے دو پلیئرز ہیں جو کہ ہمیسا یہ چھپ پردرشن کرتے ہیں اور ہر ماچ میں بہترین پردرشن کیا ویرات کولی کی خاص طرح سے پچھلے میں تینتیس بنایتا ہے اس کے پہلے نبے بنایتا ہے اس کے پہلے تیر آئیس بنایتا ہے اس کے پہلے بہتر بنایتا ہے تو ان کا کنسسٹنٹ سی جو ہے وہ ہمیسا جاری رہتا ہے تو کم سے کم یہ پچاس منتر آپ کو بنانے والے ہی ہیں تو آپ ان کو آنکھ بند کر کے لے لیجئے براٹ کولی کبھائی دیو دت پاڑی کل کبھی دیکھ سکتے آپ ان کا بھی یہی آدھ ہے بتیس تینتیس اس کے پہلے فیل ہوئے تھے ڈلی کے خلاف لیکن اس کے پہلے تیرہ سٹھ بے بنایتا ہے انہوں نے پی دو پلیئرز آپ ٹیمیلز ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے لئے بعد گرو particulation Entscheidung کی راہاؤل نے چھتر بنائی تھے پ钮ے میں پرچھلے ماچ میں اس' کے پھلے 11 بنائیتے سے کپالے 16 بنائیتے اس کے پرلے 17 بنائیتے دو کیا فرم رہا ان دونوں کا اور اگرواعل کی تو بھائی نے آپ نے بات کری لیے پیچھلے میں اس کے پر نو اس کے پر 26 اس کے پر playing decision change finder جن کا فارم چاہے دونوں کا بڑی خی vra tickets sizi demonstrate on key for me اگر ہم بات کر رہی ہے انہوں نے یہ سورو ادانا کی اگر ہم بات کر رہے تو کرس مورس کرس مورس کو اسٹارٹنگ میں موقع نہیں ملاتا لیکن کرس مورس کو جب موقع ملاتی انہوں نے پورا بھنا ہے پچھلے مائت میں دو اس کے پہلے تین اس کے پہلے ایک تو ان کا فرم جو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں لا جواب رہا ہے محمد شمی نے پچھلے مائچ میں بکٹ نکالی تھی اس کے پہلے بھی ایک بکٹ نکال تو اس کے پہلے کوئی بکٹ نہیں لیا تھا تو محمد شمی کو چھوڑ کے میں کہوں گا آپ کو مجیبور رحمان کے اوپر جا سکتے ہیں لیکن محمد شمی ایک ایسے یہ انباز ہیں ورلڈ کلاس بولر ہیں جس دن چل جائیں گے اس دن بھئی آپ کو جید آگے لے کے چلے جائیں گے اس کے علاوہ ارشتیپ سے مقابلے میں ایک بکٹ لے گا پچیس بندیا تھا اس کے پہلے کوئی بکٹ نہیں لیا تھا کہ ایک بکٹ لینے والے اس ٹونامنٹ میں تو ہوا ہے آپ کو کبھی چو رہ بڑا جنہوں نے 18 وقت لے چکا اور ان کے آس پاس کوئی نہیں بھٹا کرابی جو اپرا ضرور ہے لیکن 12 وقت بس لیا ہے انہوں 6 وقت دور ہیں مطلب انکو ان کے پاس آنا بہت مشکل ہے ٹرینڈ بولٹ 11 وقت اوپہ ہی رہے ہیں اس ٹونامنٹ میں اتنی سمچس ہو چکے 397 چکے لگ چکے ہیں اور 394 چکے لگ چکے ہیں چکے لگتے ہیں اس ٹونامنٹ میں چکے تھوڑے سے کم لگیں گے میرے خیال سے لیکن اس گراؤنڈ کے اوپر یہ چکے لگنے والے ہیں چکے لگنے والا گراؤنڈ ہی اتنا چھوٹا گراؤنڈ ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ لائک نہیں کھڑا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمیں سبسکر دوستو سماغت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل سپورٹس اپ ڈیٹس پائی چند دن پہ جڑنے کے لیے آج ایک بار فرس ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو رویل چلنجز پانگلور ورسز ٹنگس 11 پنجاب کے بیچ میں کھلا جانے والا یہ مقابلہ آپ سے کچھ دیر کے بعد یہ مقابلہ جو شروع ہونے والا ہے آپ لوگ کی خیال سے کون سے ٹیم جو آج کے ماچ میں بات بھی مارے گیا آپ میں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلی بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کریں جو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس پلیئر میں آج کے ماچ میں کون سے پلیئر جو ہم اپنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے ٹیم کے لئے اور کون سے پلیئر آپ کو آج کے مارچ میں چیرے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا کام کر دیا ہے تو اپنی مجھے نکھتا ہے کہ آج کے مارچ میں چلنے والا ہے کیونکہ اپنی ویڈیویرس چلتے تو تھے پہلے لیکن آج مجھے لگتا کہ آج یہ پیٹی ویڈرز چلنے والے کیونکہ پچھ جو ہے اب پہلے کی طرح نہیں رہی ہیں اب پچھ تھوڑی سی خراب ہو چلی ہے چلی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگ کو آج کے اپنے ٹیم میں چلی پہلے پچھ ریپورٹ کے بارے ہم بات کر لیں تو اس کے پلیئرز کے بارے ہم بات کر رہی ہیں چلو چھوڑو پہلے پلیئرز کے بارے میں ہی بات کر لیں تو دوسرا سنسکرن جو ہے اب یہاں سے پورے آدھے میچس بچے میں تیس میچس جو اب یہاں سے بچے ہوئے ہیں تو آدھا سیزن اب یہاں سے بس بچا اس کے بعد جو یہ سیزن آئی پیل کا ختم ہو جائے گا چلی اگر ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹ فیج کو ٹرائے کر سکتے آج کے مچ میں ٹھیک ٹھیک آپ اپشن رہیں گے میرے خیال سے چل سکتے ہیں اگر چل گئے تو آپ کے لئے فائدہ ہے لے سکتے ہیں ان کو مجھے کم چانسز لگتے ہیں کہ آج کے مچ میں چلیں گے اس کے لئے اگر ہم بات کرتا آپ ورات کو لی کو آج لے سکتے ہیں ورات کو لی آج ضرور چلیں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے تو یہ تین بلے بازوں کا نام میں بتاؤں گا آپ کو ورات کو لی آپ کو ضرور ٹرائے کریں اپنے ٹیم میں اس کے لئے آپ ایرن فنچ کو ٹرائے کریں دیودت پادیکل کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائے کریے دیودت پادیکل یا پھر ایرن فنچ دونوں میں سے کوئی ایک اچھا کھیلنے والا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کرتا تو آپ اپنے ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں ان دونوں پلیئرز کے علاوہ کرس موری ضرور کھیل رہے ہیں دیل سٹین کی جگہ پہ تو آپ یوزو ویندر چہل کو ٹرائے کریے اپنے ٹیم میں یوزو ویندر چہل بہت پرفیکٹ آب آپشن رہیں گے آپ کی ٹیم کے لئے کیونکہ ان کی بات کرتا ابھی یہ آپ کی ٹیم کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں ہر میچز میں دو تین وکٹر ان کی آنے ہی آنے والی ہیں آج کے میچ میں بھی یہ دو تین وکٹر نکالیں گے ہی نکالیں گے اس کے علاوہ در ہم بات کرتا تو واشنگٹن سندر کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں آل راؤنڈر ہیں یا پھر یہ شروع ہوتا دو نموے سے کسی اے کو ٹرائے کریے گا اس کے علاوہ در ہم بات کرتا پنجاب کی وقت سے تو پنجاب کی وقت سے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے ٹیم میں کیل راہول کو کیونکہ کیل راہول ہر میچ میں چل رہے ہیں اور ہم شورب آج کے ماتز میں بھی چلیں گے مائنگک عدروال ٹرائے کر سکتے ہیں بھی دونوں کو ٹرائے کر لیجئے اگر آپ چاہیں تو اور اس کے علاوہ در ہم بات کرتا بہت امپورٹنٹ رہنے والے اگر کھیلتے ہیں تو یہاں پہ گلن میکس پہلے گا اس کو لے جیے گا اپنی ٹیم میں اور فٹا فٹا ہم چلتے ہیں پچھ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے پوائنٹس ٹیبل کے بارے ہم بات کر لیں پوائنٹس ٹیبل میں اگر ہم دیکھیں ڈلی کیاپٹلز کی ٹیم نمبر ایک پہ بنی ہوئی ہے اس کے بعد مومبائی انڈیانز کی نمبر ٹیم جو ہے نمبر دو پہ بنی ہوئی ہے نمبر تین پہ آر سی بی کی ٹیم ہے اگر آر سی بی آج کا مات جیتی تو نمبر ایک پر بھی آ سکتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ آر سی بی اس پر کتنا اچھا فارم دکھا ہے کے کے آر نمبر چاہتے ہیں نمبر پانچ پہ ایسار ایچ نمبر چھے پہ سن چننے سپر کنگز اور نمبر سات پہ رائے سن اور نمبر آٹ پہ آپ کو کنگ سلن پنجاب ملے گی کافی نیچے ہے پنجاب کی ٹیم پنجاب کو اپنا یہاں سے کافی بھلے کچھ بھی ہو جائے آپ ناکسکل کو باہر بٹھاتے لیکن آپ کو کرس گیل کو کھلانا ہی چھلانا جی ہے کیونک کرس گیل کم سے کم دو تین میچز نکال کے لے کے چلے گا ہوتا ہے اب دو تین میچز جیتے ہوتے یہاں پہ آسانی کے ساتھ کنگ سلن پنجاب کی ٹیم ابھی نمبر چار پہ آر پہ نمبر پانچ پہ ہوتی چلی اگر ہم بات کر آج کے مائچ میں اس کے لابا ویڈر کنڈیشن آپ کو بہت گرمی رہنے والی 38 ڈیگری سیلسکس کے قریب آپ کو گرمی رہے گی ہوای چلیں گی دس کلیمیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ سے آہ ویڈر جو ہے کافی گرم رہے گا گائز یہاں کا شال جاک رکیٹ سٹیٹی ہمیں یہ مقابلہ کے لئے ایک اتیس مقابلہ یپیل دو ہے اگر دیس کا ایک سو ایک سو ڈیگری سکور ہے سیکنڈ ڈیگری سکور ہے ایک سو پہنٹ آلیس ڈیگری سکور ہے ایس جو ٹوٹل ہے وہ آپ کو دو سو اٹھائیس رن پر چھار رکیٹ بھی سو روپ ہے اور لویس ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو نبی رن پر دس رکیٹ انڈیس اوار ایک انتہاں پر نیڈرین کے ٹیم میں آئی ایس جو رنگ چیز ہوئے اس گراؤن کے اوپر ہوئے دو سو چھبی جو کتا آجستان اور کنگ سلن پنجاب ڈیگری سلن پنجاب کی بیچ ماچ پر وہ اسی گراؤن پر ہوا تھا اور کنگ سلن پنجاب ایسے ماچز بھی آئی جو کہ اس پر جیتنی چلیے تھی کھر لویس ڈیفرنٹ جو ہوا ہے وہ آپ کو انگلینڈ پاکستان کے سیریز میں ہوا تھا ایک سو چوان پر آٹھ ہوئے تھے اور اس میں پاکستان کے ٹیم میں لیفرنٹ کر لیے تھے ایک سو چوان رنز اگر ہم head to head بات کریں پچ پچھلے دس مقابلوں میں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں جو مقابلے ہوئے ہیں چھے باری رویل چلنجز بانگلور کی ٹیم جیتی ہے اور چار باری آپ کو کنگ سلن پنجاب کی جو ٹیم میں وہ جیتی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بڑھیا فارم رہا ہے یہاں پر رویل چلنجز بانگلور کی ٹیم کا اور پچھلے پانچ مقابلوں میں اگر ہم بات کر رہا ہے RCB کی ٹیم چار مقابلے جیتی تو بہترین فارم ہے RCB کی ٹیم پر RCB کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہونے والا کسی بھی ٹیم کو بھئی آلت خراب ہونے والی ہے RCB اس بار سب کی لینے والی یہ لگتا ہے RCB کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے اس کے علاوہ پنجاب کی تو پنجاب چار مقابلوں میں جیتی ہے پچھلے دس میں سے بانگلور کے خلاف اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تو اس کے علاوہ سوری کنگ سلن پنجاب پچھلے پانچوں کے پانچوں میچے سا رہی ہے تو بھئی آئی ان کی حالت بہت خراب ہے اس سمیلے اب دیکھتے ہیں کون ان کو بھارتا ہے کون سا پلیئر اُبھر کر آتا ہے اتنے اچھا فارم میں رہنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اوپر میں مائنگ اگروال اور لوکیش رہو جو ہے نمبر ایک اور نمبر دو پہ ہیں سب سے رن جاڑا بنانے کی سوچی میں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ان کی ٹیم نمبر آٹھ پہ ہے تو رن جیدہ بنان سے نہیں ہوتا آپ کو گین بازی اور فیلڈنگ بھی کمال کرنا پڑتا ہے نہیں تو یہ دو بلے باز ایسے ہیں نمبر ایک بھی ہونی چیز تھی اس ٹیم جس طرح سے بھی بلے بازی کری ہیں ان لوگوں نے پریبیس انکاؤنٹر پچھلی باز جب یہ دونوں ٹیم میں ملی تھی 2020 میں چھٹے مقابلے میں اس سمیلے میں پنجاب کی ٹیم جو ہے جیت گئی تھی 99 رنوں سے اور آپ کو اس کے پہلے 2019 میں ملی تھی بانگلور کے ٹیم 17 رنوں سے جیتی تھی پچھلی بار جب یہ ہوا تھا مقابلہ تو جن جن پلیئرز کو پر ہمیں آج نظر رکھنے پڑے گی پہلے ہم بات کریں بانگلور کی اور سے تو بانگلور کی اور سے آپ کو ویرات کولی دیو دت پاری کے لیے دو پلیئرز ہیں جو کہ ہمیسا یہ چپ پردرشن کرتے ہیں اور ہر ماچ میں بہتری بہتری ان پردرشن کیا ہے بیرات کولی کی خاص طور سے پچھلے میں 33 بنائے تھے اس کے پہلے 90 بنائے تھے اس کے پہلے 33 بنائے تھے اس کے پہلے بہتری بہتری ان کا کنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیسا جاری رہتا ہے تو کم سے کم یہ پچاس منتر آپ کو بنانے والے ہی ہیں تو آپ ان کو آنکھ بند کر کے لے لیجئے بیرات کولی کو بھائی دیو دت پاری کل کبھی دیکھ سکتے آپ ان کا یہ یاد ہے 32 33 اس کے پہلے فیل ہوئے تھے ڈلی کے خلاف لیکن اس کے پہلے 63 بنائے تھے انہوں نے تو یہ دو پلیئرز آپ ٹی میرے ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کے لوگیش راہل کی راہل نے چوتر بنائے تھے پچھلے ماچ میں اس کے پہلے 11 بنائے تھے اس کے پہلے 63 بنائے تھے اس کے پہلے 17 بنائے تھے تو کیا فارم رہا ان دونوں کا اور اگروال کی تو بھائی ہم نے بات کری لی ہے 56 بنائے تھے پچھلے میں اس کے پہلے 9 اس کے پہلے 26 اس کے پہلے پچھلے ان کا فارم چاہے دونوں کا بڑی ہی لاچواب رہا ہے تو آج بھی امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا فارم میں دونوں کے دونوں پلیئرز رہیں گے گین بازوں میں اگر ہم باتے ہو تو گین بازوں میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بینگلور کے اور سے ہی سورو ادانہ کو ہی سورو ادانہ کی بات کرتے ہیں ایک بگٹ لیا تھا انہوں نے ہی سورو ادانہ کی خلاف اور سی ایس کے خلاف انہوں نے ایک بگٹ نگا لی تھی اور اس کے پہلے دلی کیاوٹرز کی خلاف بھی ایک بگٹ نگا لی تھی تو اچھا بازی کری ہے انہوں نے یہ سورو ادانہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اور کرس مارس کرس مارس کو اسٹارٹنگ میں موقع نہیں ملاتے لیکن کرس مارس کو جو موقع ملاتے ہیں انہوں نے پورا بھنا ہے پچھلے میک میں دو اس کے پہلے تین اس کے پہلے ایک تو ان کا فارم جو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں لا جواب رہا ہے تو آپ کرس مارس کو ٹیم میں ضرور ٹرائی کر لی جائے گا محمد شمی جی ہیں لوگ سو کلائنگی لینڈر ٹوس کی جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو میں نے کومنٹ باکس میں دے دیا تو آپ لوگ کومنٹ باکس چیک کر سکتے ہیں محمد شمی نے پچھلے مائچ میں بگٹ نگا لی تھی اس کے پہلے بھی ایک بگٹ نگال تو اس کے پہلے کوئی بگٹ نہیں لیا تھا تو محمد شمی کو چھوڑ کے میں کہوں گا آپ کو مجیبور رحمان کے اوپر چاہ سکتے ہیں لیکن محمد شمی ایک ایسے گئے انباز میں ورلڈ کلاس بولر ہیں جس دن چل جائیں گے اس دن بھئی آپ کو جید آکے لے کے چلے جائیں گے اس کے علاوہ آر شتیپ سے نئے کے انباز اچھی کے انبازی کھڑے ہیں ہر مقابلے میں یہ کیار کے خلاف بھی کے فائتی رہے تھے انہوں نے ایک بگٹ لے گا پچیس ون دیا تھا اس کے پہلے کوئی بگٹ نہیں لیا تھا کہ کیار کے خلاف تو یہ تو آپ کو ساری کی ساری اپ ڈیٹ سیر گائیز اگر ہم بات کے سب زیادہ وکیٹ لینے والے اس ٹونامنٹ میں تو ہوا ہے آپ کو 25 اوڑا جنہوں نے 18 وکیٹ لے چکا اور ان کے آس پاس کوئی نہیں بھڑک رہا بھی جاپرا ضرور ہے لیکن 12 وکیٹ بس لیا ہے انہوں 6 وکیٹ دور ہیں باب رباب مطلب ان کو ان کے پاس آنا بہت مسئل ہے ٹرینڈ بولٹ 11 وکیٹو پہ ہی رہے ہیں اس ٹونامنٹ میں اس گراؤنڈ کے اوپر تو بھائی چکے لگنے والے کیونکہ چکے لگنے والا گراؤنڈ یہ اتنا چھوٹا گراؤنڈ ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ لائک نہیں کھڑا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمیں سبسکرائب دوستو سماغت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل سپورٹس اپ ڈیٹس پائی چند دن پر جڑنے کے لیے آج ایک بار پھر سے تو آج ہم بات کرنے والے آپ کو رویل چلنجز پانگلور ورسز ٹنگس 11 پنجاب کے بیچ میں کھیلا جانے والا یہ مقابلہ آپ سے کچھ دیر کے بعد یہ مقابلہ جو شروع ہونے والا ہے آپ لوگ کی خیال سے کون سے ٹیم جو آج کی ماچ میں بات بھی مارے گیا آپ میں نیچے کومنٹ کنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلی بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کریں جو ہم چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس پلئر میں آج کے ماچ میں کون سے پلئر جو ہیں اپنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے ٹیم کے لیے اور کون سے پلئر آپ کو آج کے ماچ میں چلنج چلی بینہ کو بات دو پچھلی ماچ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا کام کر دیا ہے تو اپنے مجھے لگتا ہے کہ آج کے ماچ میں چلنے والے ہیں کیونکہ اپیڈی ویڈیویٹس ہر ماچ میں چلتے تو تھے پہلے لگنا آج مجھے لگتا کہ آج اپیڈی ویڈیویٹس چلنے والے کیونکہ پچھ جو ہے اب پہلے کی طرح نہیں رہی ہیں آپ پچھ تھوڑی سی خراب ہو چلی ہے چلی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگ کو آج کے اپنے ٹیم میں چلی پہلے پچھ ریپورٹ کے بارے ہم بات کر رہے ہیں چلو چھوڑے پہلے 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 میں ہی بات کر لیتے کیونکہ 31 مقابلہ یپیل 2020 کا تو دوسرا سنسکرن جو ہے اب یہاں سے پورے آدھے ماچز بچے میں تیس ماچز جو اب یہاں سے بچے ہوئے ہیں تو آدھا سیزن اب یہاں سے بس بچا ہوا اس کے بعد جو یہ سیزن یپیل کا ختم ہو جائے گا چلی اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ ایرن پنچ کو ٹرائے کر سکتے ہیں آج کے ماچ میں ٹھیک ٹھاپ اپشن رہیں گے میرے خیال سے چل سکتے ہیں اگر چل گئے تو آپ کے لئے فائدہ ہے آپ لے سکتے ہیں ان کو ای بی ری بلیرز مجھے کم چانسز لگتے ہیں کہ آج کے ماچ میں چلیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر تو آپ ویرات کولی کو آج لے سکتے ہیں ویرات کولی آج ضرور چلیں گے میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے تو یہ تین بلے بازوں کا نام میں بتاؤں گا آپ کو ویرات کولی آپ کو ضرور ٹرائی کر رہے ہیں اپنے ٹیم میں اس کے علاوہ اپ ایرن پنچ کو ٹرائے کر نیا دے وضعت پ pastry کا ٹرائے کر سکتے ہیں آپ ڈ speaker their qtroy kories اس کے علاوہ اگر ہم بات کرين گا تو آپ اپنے ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں ان دونوں پلیئرز کے علاوہ اس کے علاوہ موجود امیز مورچ ضرور کھیل رہے ہیں наз سٹین کی جگہ پہ تو آپ یوزو ویندر چہل کو ٹرائے کریے اپنے ٹیم میں یوزو ویندر چہل بہت پر فیکٹ آب اپشن رہیں گے آپ کے ٹیم کے لئے کیونکہ ان کی بات کر رہے تو اب یہ آپ کے لئے آپ کے ٹیم کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں ہر میچز میں دو تین وکٹر ان کی آنہی آنے والی ہیں آج کے میچ میں بھی یہ دو تین وکٹر نکالیں گے ہی نکالیں گے ایک آپ کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کروں تو واشنگٹن سوندر کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ہم آل وڑاونڈر ہیں یا پھر اس زرکھ ہوتا ہیں بہت سے کسی ایک کو ٹرائے کریے گا اس کے علاوہ sehen میں س کسی ترائے کر unseen پانجاب کیernesschat پانجاب کی ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے ٹیم میں آہ کیل راحل کو کیونکہ خیل راحل ہاتھ ٹرائے میں چل رہے ہیں اور ہم آج کے منپے میں شنسidän گا مائنگ دراگوال ٹرائی کر سکتے ہیں آپ میں ایک اگروال کو بھی دونوں میں سے دونوں کو ٹرائی کر لیجائے اگر آپ چاہیں تو اور اس کے علاوہ کر ہم بات کریں تو آپ ٹرائی کر لیجائے گا نکلس پورن کو پورن نے اچھے اچھے ہاتھ دکھا ہے کبھی کبھی مچز میں اور ہم شور آج کے مات میں ضرور چلیں گے مجیبور رحمان کو ضرور ٹرائی کرے گا کیونکہ مجیبور رحمان آپ یہ ٹیم گیل ہے بہت امبورٹن ٹرائنے والے اگر کھیلتے ہیں تو مان دیپ سینگھ بس تات سیٹ گائز اب یہاں پہ گلن میکس پل یا پھر کرس گیل کونسا کھیلتا جو کھیلے گا اس کو لے لیجیے گا اپنی ٹیم میں اور فٹا فٹ ہم چلتے ہیں پچھ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں گائز اس سے پہلے پوائنٹس ٹیبل کے بارے ہم بات کر لیں پوائنٹس ٹیبل میں اگر ہم دیکھیں بللی کیاپکٹرز کی ٹیم نمبر ایک پہ بنی ہوئی ہے اس کے بعد مومبائ انڈینز کی نظر ٹیم جو ہے نمبر دو پہ بنی ہوئی ہے نمبر تین پہ آر سی بی کی ٹیم ہے اگر آر سی بی آج کامنا جیتی تو نمبر ایک پر بھی آ سکتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ آر سی بی اس پر کتنا اچھا فارم دکھایا ہے کے کے آر نمبر چاہتے ہیں نمبر پانچ پہ ایسار ایچ نمبر چھے پہ چننے سپر کنگز اور نمبر سات پہ رائے سن اور نمبر آٹھ پہ آپ کو کنگ سیڈن پنجاب ملے گی کافی نیچے پنجاب کی ٹیم پنجاب کو اٹھنا یہاں سے کافی مسکل ہونے والا ہے مجھے لیکن ایک تک آپ کو آلیفائی کرنے والی ہے پنجاب کی ٹیم پنجاب نے سب سے بڑی گلتی کرنے کو جو ہے نہیں کھلائے یہ سب سے بڑی گلتی کرنے ان کو ہر میچز میں کھلانا چیہتا ہے بھلے کچھ بھی ہو جائے آپ ناکسول کو باہر بٹھاتے لیکن آپ کو کھلانا ہی چھلانا چیہتا ہے کرس گیل کم سے کم دو تین میچز نکال کے لے کے چلے گا اگر دو تین میچز جیتے ہوتے یہاں پہ آسانی کے ساتھ کنگ سیڈن پنجاب کی ٹیم ابھی نمبر چار پہ یا پھر نمبر پانچ پہ ہوتی چلی اگر ہم بات کر آئے اس کے مائچ میں اس کے علاوہ ویدر کنڈیشن ساپ کو بہت گرمی رہنے والی 38 ڈگری سیلسیس کے قریب آپ کو گرمی رہے گی ہوای چلیں گی ڈس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ سے آہ ویدر جو ہے کافی گرم رہے گا گائز یہاں کا شال جاک رکیٹ سیڈیا میں یہ مقابلہ کے لئے ایک اتریسٹو مقابلہ اپیل دو ہے اگر بیس کا ایک سو ایسٹ پہلے ایننگس کا آبریج سکور ہے سیکنڈ ایننگس کا آبریج سکور ہے ایک سو پہنٹالیس آئیس جو ٹوٹل ہے وہ آپ کو ایک دو سو اٹھائیس پاکستان اور کنگ سیلین پنجاب کی بیچ مچ پہتا وہ اسی گراؤنڈ پہ ہوا تھا اور کنگ سیلین پنجاب ایسے مچ بھی آئیے جو کہ اس کو جیتنی چیئے تھی کہہ رہے ہیں لویس ڈیفرنڈ جو ہوا ہے وہ آپ کو انگلینڈ پاکستان کے سیریز میں ہوا تھا ایک سو چوان پہ آٹھ ہوئے تھے اور اس میں پاکستان کے ٹیم نے ڈیفرنڈ کر لیے تھے ایک سو چوانڈ رنس اگر ہم ہیٹ ڈیفرنڈ بات کریں پچھلے پانچ پچھلے دس مقابلوں میں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں جو مقابلے ہوئے ہیں چھ باری رویل چلنج میں تینگلور کی ٹیم جیتی ہے اور چار باری آپ کو کنگ سیلین پنجاب کی جو ٹیم میں وہ جیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بڑھیا فارم رہا ہے یہاں پہ رویل چلنجز بینگلور کی ٹیم کا اور پچھلے پانچ مقابلوں میں اگر ہم بات کر رہے ہیں رسی بی کی ٹیم چار مقابلے جیتی تو بہترین فارم میں رسی بی کی ٹیم پر رسی بی کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہونے والا کسی بھی ٹیم کو بھئیہ حالت خراب ہونے والی ہے رسی بی اس بار سب کی لینے والی یہ لگتا ہے رسی بی کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے اس کے علاوہ پنجاب کی تو پنجاب چار مچے جیتی ہے پچھلے دس میں سے ڈنگلور کے خلاف اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تو اس کے علاوہ پچھلے پچھلے پانچوں کے پانچوں مچے سا رہی ہے تو بھئیہ ان کی حالت بہت خراب ہے اس سمیے میں اب دیکھتے ہیں کون ان کو بھارتا ہے کون سا پلیئر اُبھر کر آتا ہے اتنے اچھا فارم میں رہنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اوپر مائنگ کا گروال اور لوکیش راہو جو ہے نمبر ایک اور نمبر دو پہ ہیں سب سے رن جارہ بنانے کی سوچی میں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ان کی ٹیم نمبر آٹھ پہ ترانت زیادہ بنان سے نہیں ہوتا آپ کو گین بازی اور فیلڈنگ بھی کمال کرنا پڑتا ہے نہیں تو یہ دو بلے باز ایسے ہیں نمبر ایک بھی ہونی چیز تھی اس ٹیم جس طرح سے بھی بلے بازی کری ہیں ان لوگوں نے پریبیس انکاؤنٹر پچھلی باز جب یہ دونوں ٹیم میں ملی تھی 2020 میں چھٹے مقابلے میں اس سمیے میں پنجاب کی ٹیم جو ہے جیت سنتان میں رنوں سے اور آپ کو اس کے پہلے دو ایر ایر ایسے ملی تھی بینگلورڈ کے ٹیم سترہ رنوں سے جیتی تھی پچھلی بار جب یہ ہوا تو مقابلہ تو جن جن پلیئر اس کے پر ہمیں آج نظر رکھنے پڑے گی پہلے ہم بات کریں بینگلورڈ کی اور سے تو بینگلورڈ کی اور سے آپ کو ویرات کولی دیو دتالی کے لیے دو پلیئرس ہیں جو کہ ہمیسا یہ پہلے بہترین پردرشن کرتے ہیں اور ہر میرے بہترین پردرشن کیا ویرات کولی کی خاص طرح سے پچھلے میں تین تیس بنایا تھا اس کے پہلے نبے بنایا تھا اس کے پہلے تیر آج بنایا تھا اس کے پہلے بہتر بنایا تھا ان کا کنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیسا جاری رہتا ہے تو کم سے کم یہ پچاس منتوں آپ کو بنانے والے ہی ہیں تو آپ ان کو آنکھ بند کر کے لے لیجیے دیو دتالی کل کا بھی دیکھ سکتے آپ ان کا یہی آلہ 32 33 اس کے پہلے فیل ہوئے تھے ڈلی کے خلاف لیکن اس کے پہلے تیرے سٹھ بے بنائے تھے انہوں نے پی دو پلیئرس آپ ٹی میرے ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے لئے بات کے لوگیش راہل کی راہل نے چوہتر بنائے تھے پچھلے ماچ میں اس کے پہلے گیارہ بنائے تھے اس کے پہلے تیرہ سٹھ بنائے تھے اس کے پہلے سترہ ان کے اچھا فرم میں دونوں کے دونوں پلیئرس رہیں گے کہ ان بازوں میں اگر ہم بات ہوتے ہیں ان بازوں میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بنگلور کی اس سے ایسورو دانا کو ایسورو دانا کی بات کرتے ہیں ایک بگٹ لیا تھا انہوں نے اشورو دانے ہیں کیا کے خلاف اور سی ایسے کے خلاف انہوں نے ایک وگٹ نگا لی تھی اور اس کے بعد حراوات دلی کیابٹس کے خلاف ہی اگر نگا لی تھی تو اچھی جن باز ہی کری ہے انہوں نے ایسورو ادھانا کی اگر ہم بات کر دور کرس مارس کرس مارس کو سٹارٹنگ میں موقع نہیں ملاتے لیکن کرس مارس کو جب موقع ملاتی انہوں نے پورا بھنایا ہے پچھلے مائٹ میں دو اس کے پہلے تین اس کے پہلے ایک تو ان کا فرم جو رہا ہے دیکھ سکتے ان لا جواب رہا ہے تو آپ کرس مارس کو ٹیم میں ضرور ٹرائی کر لی جائے گا محمد چمی جی ہاں دوستو کلینگی لینڈر ٹھوس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو محمد چمی نے پچھلے مائچ میں بکٹ نکالی تھی اس کے پہلے بھی ایک بکٹ نکال تو اس کے پہلے کوئی بکٹ نہیں لیا تھا تو محمد چمی کو چھوڑ کے میں کہوں گا آپ کو مجیبور رحمان کے اوپر جا سکتے ہیں لیکن محمد چمی کیسے انباز ہیں ورلڈ کلاس بولر ہیں جس دن چل جائیں گے اس دن بھائی آپ کو جید آگے لے کے چلے جائیں گے اس کے لابے ارشتریپ سے نئے کہ انباز اچھی مقابلے میں ایک بکٹ لے گا پچیس رن دیا تھا اس کے پہلے کوئی بکٹ نہیں رہا تھا یہ تو آپ کو ساری کے ساری اپ ڈیٹ تھی رگائیز اگر ہم بات کے سب جارہ وکٹ لینے والے اس ٹونیمنٹ میں تو ہوں آپ کو فکیسٹو رہ بڑا جنہوں نے اٹھارہ وکٹ لے چکا اور ان کے آس پاس کوئی نہیں بھڑک رہا بھی جو فرا ضرور ہے لیکن بارہ وکٹیں بس لیا ہے انہوں چھے وکٹیں دور ہیں مطلب ان کو ان کے پاس آنا بہت مشکل ہے ٹرینڈ بولٹ اگارہ وکٹوں پہ ہی رہے ہیں اس ٹونیمنٹ میں اتنیس میچے ہو چکے تین سنتانبے چھکے لگ چکے ہیں اور ساتھ سنبے چوکے لگ چکے لگتے ہیں اس ٹونیمنٹ میں چھکے تھوڑے سے کام لگیں گے میرے خیال سے لیکن اس گراؤنڈ کے اوپر تو بھئی چھکے لگ نہیں کیونکہ چکے لگنے والا گراؤنڈ ہی اتنا چھوٹا گراؤنڈ ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ لائک نہیں کھڑا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمیں جمسکر دوستو سماغت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل سپورٹس اپ ڈیٹس پر چند دن پہ جڑنے کے لیے آج ایک بار پھر سے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو رویل چلنجز پینگلور ورسز کنگس 11 پنجاب کے بیچ میں کھلا جانے والا یہ مقابلہ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد یہ مقابلہ جو شروع ہونے والا ہے آپ لوگ کی خیال سے کون سے ٹیم جو آج کے مات میں بات بھی مارے کیا آپ کے منیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کریں جو ہم چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس پلائر میں آج کے مات میں کون سے پلائر جو ہیں اپنا کام کر دیا ہے تو اپنی دیو لیرز مجھے نہیں لگتا کہ آج کے مات میں چلنے والا ہے چلتے تو تھے پہلے لگی نا آج مجھے لگتا کہ آج چلنے والے کیونکہ پیچھ جو ہے اب پہلے کی طرح نہیں رہی ہیں اب پچھ تھوڑی سی خراب ہو چلی ہے چلی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آج کے اپنی ٹیم میں چلی پہلے پچھ ریپورٹ کے بارے ہم بات کر رہی ہے دوسرا سنسکرن جو ہے اب یہاں سے پورے آدھے ماچس بچے میں 30 ماچس جو اب یہاں سے بچے ہوئے ہیں تو آدھا سیزن اب یہاں سے بس بچا ہوا اس کے بعد جو یہ سیزن آئی پیل کا ختم ہو جائے گا چلی اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ ایراند فنچ کو ٹرائے کر سکتے آج کے ماچ میں ٹھیک ٹھاپ اپشن رہیں گے میرے خیال سے چل سکتے ہیں اگر چل گئے تو آپ کے لئے فائدہ ہے آپ لے سکتے ہیں ان کو ای بی ری بلیئرز مجھے کم چانسز لگتے ہیں کہ آج کے ماچ میں چلیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر تو آپ ویرات کولی کو آج لے سکتے ہیں ویرات کولی آج ضرور چلیں گے میرے خیال جہاں تک مجھے لگتا ہے تو یہ تین بلیبازوں کا نام میں بتاؤں گا آپ کو ویرات کولی کو ضرور ٹرائے کریں اپنے ٹیم میں اس کے علاوہ آپ ایراند فنچ کو ٹرائے کریں دیوزد پادیکل کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائے کریے دیوزد پادیکل یا پھر ایراند فنچ دونوں میں سے کوئی ایک کی اچھا کھیلنے والا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ اپنے ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں ان دونوں پلیئرز کے علاوہ کرس موری ضرور کھیل رہے ہیں دیل سٹین کی جگہ پہ تو آپ یوزویندر چہل کو ٹرائی کریے اپنے ٹیم میں یوزویندر چہل بہت پرفیکٹ آب آپشن رہیں گے کیونکہ ان کی بات کر رہے تو آپ کی ٹیم کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں ہر میچز میں دو تین وقتیں ان کی آنے ہی آنے والی ہیں آج کے میچز